جالی لائسنس سکینڈل گرفتار پائلٹ فہد سلطان کو آج عدالت میں پیش کیا جائے گا ایف آئی اے کارپریٹ کرائیم سرکل حکام ریمان کی استدا کریں گے فہد سلطان کراچی منتقل برطانیہ فرار ہونے کی کوشش میں اسلام آباد ائرپورٹ سے گرفتار کیا گیا سکینڈل میں ملوث چالیس میں سے دو پائلٹ گرفتار ہو چکے بقائے رقم بھی جلدی ادا کریں ورنہ پاکستان کے احساسوں کے خلاف کارروائی دوبارہ شروع ہو سکتی ہے برارڈ چیٹ کی نیپ کو دھنکی برارڈ چیٹ اور نیپ کے وکلہ کے دمیان خطو کتابت سامنے آگئی کووٹ کے باعث تاکیر کا سامنا ہے کلیرنس ملتی رقم ادا کر دی جائے گی نیپ وکلہ کی اقین دہانی برارڈ چیٹ انتیس ملین ڈالرز پہلی وصول کر چکی ہے وزرعظم کی اپوزیشن کو اپنے استیفے کی مشروع پیشکش لوٹی گئی رقم قومی خزانے میں جمع کرا دیں کل مستعفی ہو جاؤں گا کابینہ اجلاس سے خطاب میں کہا کہ استیفے دینے کے لیے جرت اور کردار کی ضرورت ہوتی ہے جو اپوزیشن میں نہیں ہمت ہوتی تو اے نارو کر کے ملک سے نہ بھاگتے تھوڑا صبر کرو بتاتے ہیں استیفے کیا ہوتے ہیں ہمارے استیفے ونہ ایماندار جیسے نہیں ہوں گے مریم نواز کا وزرعظم کے بیان پر عدے عمل میڈیا سے گفتگو میں کہا لانگ مارچ پر پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں متفق ہیں بلاول بھٹو تحریک ہے تو میں اعتماد کی بات کریں کہ تو غور ہوگا ملک میں کرونا ویکسینیشن شروع وزرعظم عمران خان نے ویکسینیشن مہم کا آغاز کر دیا تقریب سے خطاب میں کہا کہ پہلے برحلے میں فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کو ویکسین لگائی جائے گی ویکسین کے فراہمی پر چین کا شکریہ ادا کیا صوبوں میں ویکسینیشن کا آغاز آج سے ہوگا اور بول نیوز کے خلاف پیمرہ کی متاثبانہ کاروائیاں صحافی وکلا اور سیول سوسائیٹی کا چیرمن پیمرہ کو ہٹانے کا مطالبہ سینٹالیس روز ہو گئے عوام کو حکومتی ایکشن کا انتظار سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے